ملک کے وزیر دفاع اور وزیر داخلہ کے اختلافات کھل کر سامنے آگئے ہیں چودری نسار علی خان نے خاج و آسف کو اپنے لیے غیر ضروری قرار دیا ہے جی ایچ کیو سے رابطے کے لیے وزیر دفاع کی ضرورت نہیں چودری نسار کا یہ کہنا ہے ان کا کہنا ہے کہ مجھے حیرت ہے ایک آدمی میڈیا پر اس قسم کی باتیں کرتا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ بند سور کر سوٹ پہن کر میڈیا پر بیٹھنے والے کے پاس بہت زیادہ وقت ہے آج کی یہ اہم خبر آپ کو بتا رہے ہیں چودری نسار علی خان نے آج نیوز کانفرنس کی اسلام آباد میں اور ملک کے وزیر دفاع اور وزیر داخلہ کے اختلافات اب کھل کر سامنے آگئے ہیں وہ معاملات پاٹی کے ہوتے ہیں وہ دری معاملات رہیں تو وہ بہتر ہو یہ کسی شخص کے پاس اتنا ٹائم کیسے ہے ملک کے وزیر دفاع اور وزیر داخلہ میں بات چیت بند ہے چودری نسار نے بھی خواجہ آصف کے بیان کی تصدیق کر چودری نسار نے تو یہ تک کہہ ڈالا کہ انہیں جی ایج کیو سے رابطے کے لیے وزیر دفاع کی ضرورت نہیں مجھے بطور منیسٹر اف انٹیریر اور بطور ایک زمبار شخص کے جی ایج کیو صاحب کسی قسم کی انٹریکشن کے لیے منیسٹر اف ڈیفنس کی ضرورت نہیں وزیر داخلہ نے اخترافات کو پارٹی کا اندرونی معاملہ قرار دے دیا لیکن لگے ہاتھوں وزیر دفاع کو تانہ بھی دے ڈالا کہ ان کے پاس فارغ وقت بہت ہے بان سور کر آئے روز ٹی وی پر بیٹھی نظر آتے ہیں تو ہر دوسرے تیسرے ہفتے پان سور کے میڈیا کے سامنے ازار خیال کرنے لگ پڑے میں احران ہوتا ہوں باقیدہ تیاری کر کے سوٹ پہن کے یہ ایک فوکس ہے جیسے کہ بہت بڑا ایجنڈا ہے وزیر دفاع سے ذاتی انبند اپنی جگہ لیکن عمران خان کے خلاف وہ بھی مفاوزہ آصف کے ہم آواز نظر آئے ہر مسئلے پہ دنگا فساد برپا کر دینا یہ نہ تو پی ٹی آئی کے لیے بہتر ہے اور پاکستان کے مفات میں تو یقیناً یہ بہتر نہیں ہے اگلے روز خوجہ آصف نے ایک ٹی وی پرگرام میں کہا تھا کہ چودری نصار اور ان کی بات چیت تین چار سال سے بند